دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ڈارک فینٹیسی فلم کے بارے میں جس نے دوہزار ساتھ میں تین آسکرز اور تین بافتہ آوارڈز اپنے نام کیے تھے میں بات کر رہا ہوں دوہزار چھے میں آئی کرٹیکلی اکلیمڈ سپینش فلم پینز لیبیرنٹ کے بارے میں اسے لکھا اور ڈائرٹ کیا ہے گیرمو ڈل ٹورو نے اس میں مین لیڈز نبھائے ہیں ایوانا باکیرو، سرگی لپیز، میریبل وادو، جوانز اور اریادنا گل نے سٹوری کے بارے میں جاننے گے اور اسے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو فوراں سینما کی ان میویز کے بارے میں جان کر رہی دوں جس تو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملیں اس لیے ایسی ہی اور دلچسپ میویز کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کہانی شروع ہوتی ہے سپین میں سال ہے 1944 ہمیں ایک نیرےٹر کی اواز سنائی دیتی ہے جو کہتا ہے کہ سیویل وار ختم ہو چکی ہے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہتیار بند لوگ ابھی بھی نئے فاشی وادی شاسن سے لڑ رہے ہیں پھر ہم ایک بچی کو زمین پر لیٹا ہوا دیکھتے ہیں جس کی ناکھ سے خون بہ رہا ہے نیرےٹر ہمیں بتاتا ہے بہت سمیں پہلے انڈرگراؤن جگہ پر جہاں کوئی جھوٹ یا درد نہیں ہوتا وہاں ایک راجکماری رہتی تھی جو انسانی دنیا کا سپنا دیکھتی تھی اس نے نیلے آسمان تھنڈی ہوا اور دھوپ کا سپنا دیکھا تھا ہم راجکماری کو بھاگتے ہوئے اور ایک بڑی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نیرےٹر ہمیں بتاتا ہے کہ سورج کی روشنی نے اسے اندھا کر دیا اور اس کی یاد داست کو مٹا دیا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ راجکماری کی موت زمین کے اوپر کی دنیا میں ہوئی تھی لیکن اس کے فادر یعنی راجہ کو پتا تھا کہ اس کی آتما ایونچولی واپس آئے گی بھلے ہی دوسری جگہ کسی اور سمیں میں ہی سہی لیکن آئے گی ضرور پھر ہم اوفیلیا نام کی لڑکی کو اپنی پریگنٹ ماں کارمین کے ساتھ کار کے پیچھے ایک کہانی پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کارمین اوفیلیا سے کہانیوں کی کتاب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے کہ جب وہ کنٹری تک کا ہی سفر کر رہے ہیں تو وہ اتنی سارے کتابیں کیوں لائی ہے اچانک کارمین کو مچھ لیا جاتی ہے اور وہ کار روکنے کے لئے کہتی ہے جیسے ہی وہ دونوں کار سے باہر نکلتے ہیں کارمین اوفیلیا کو بتاتی ہے اس کے پیٹ میں پل رہا بچہ ٹھیک نہیں ہے وہیں اوفیلیا اس بیچ اسی بڑے جنگل میں ٹہننے لگتی ہے جس میں وہ رکے ہوئے ہیں چلتے ہوئے اوفیلیا کو ایک پتھر دکھائی دیتا ہے جس میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر ایک بڑے پتھر کے کھمبے کی طرف بڑھتی ہے جس میں ایک آدمی کا چہرہ گڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس آنکھ والے پتھر کو کھمبے کے ایک چھید میں رکھتی ہے اور ایک بڑا سٹک انسیکٹ پلر کے موہ پر بنے چھید سے رینگتا ہوا باہر نکلتا ہے اور اسے چونکا دیتا ہے وہ سٹک انسیکٹ کو اڑتے ہوئے دیکھتی ہے کہ تبھی اس کی ماں اسے بلا لیتی ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے میں نے ایک فیری دیکھی لیکن کارمین اسے کار کے طرف لے جاتی ہے اور وہ اسے کیپٹن کو فادر کہکے پکارنے کے لئے کہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کارمین کے نئے پتی کیپٹن ویڈال اپنے ریزیڈنس پر ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ اس بات سے بہت ناراض ہیں کہ وہ پندرہ منٹ لیٹ ہیں وہ کارمین کو گریٹ کرتا ہے اور اس کے پیٹ کو چھوٹا ہے پھر اسے ویلچیر پہ بیٹھنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے اس کے یہ کہنے کے باوجود کہ وہ چل سکتی ہے اوفیلیا کار سے باہر نکلتی ہے اور ویڈال کو غلط ہاتھ سے گریٹ کرتی ہے وہ اس چیز کو نوٹس کرتا ہے اور مرسیڈیز نام کی سرونٹ سے فون کر کے سامان لانے کو کہتا ہے جیسے ہی وہ کار سے باہر نکلتی ہے اوفیلیا جنگل کے اسی سٹک انسیکٹ کو دیکھتی ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے کرتے پیڑوں کو ایک جھونڈ کی طرف پہنچ جاتی ہے وہاں وہ ایک بڑے پتھر کے آرکوے کو دیکھتی ہے جس کے اوپر ایک چلاتا ہوا سر ہے اور ایک پتھر کی بھول بھلئیہ یعنی لیبرینٹ کی شروعات ہے مرسیڈیز اس کے پیچھے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک بھول بھلئیہ ہے جو بہت لمبے سمیسے ہے وہ کہتی ہے بہتر ہے کہ تم وہاں مت جاؤ تم کھو سکتی ہو اوفیلیا مرسیڈیز سے کہتی ہے کیپٹن میرے فادر نہیں ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس کے فادر ایک ٹیلر تھے جو وار میں مارے گئے تھے اگلے سین میں ہم ویڈال اور اس کے ایڈوائزر کو اس فیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل میں جن گوریلاؤں یعنی ریپبلیکن ریبیلز کو ٹریک کر رہے ہیں انہیں ڈھونڈنا اور پکڑنا مشکل ہے جب وہ ریبیلز کو فسانے اور انہیں نقصان پہنچانے کے اپنے پلانس پر چرچہ کرتے ہیں مرسیڈیز یہ سب چیزیں دھیان سے سنتی ہے اتھا ڈاکٹر فریرو کارمن سے اس کے بستر پر ملنے جاتا ہے اور اسے سونے میں مدد کرنے کے لیے کچھ میڈیسنز لکھتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ ہال میں مرسیڈیز سے ملتا ہے اور وہ اسے کسی ایسی انسان کے پاس جانے کے لیے کہتی ہے جس کے پیر میں گھاؤ ہے وہ اسے ایک پیکج دیتا ہے اور مافی مانگتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ پیشنٹ کے لیے صرف اتنا ہی کر سکا جب مرسیڈیز مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اوفیلیا ان پر جاسوسی کر رہی ہے اوفیلیا اپنی ماں کے ساتھ بستر پر چلی جاتی ہے لیکن کریکنگ ساؤنڈ اور ہوا کی وجہ سے وہ جاگتی رہتی ہے وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے آپ کو دوبارہ شادی کیوں کرنے پڑی اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ بہت لمبے سمیسے اکیلی تھی تب ہی اس کا بچہ ایکٹ اپ کرنا شروع کرتا ہے تو کارمن اوفیلیا سے اسے ایک کہانی سنانے کے لیے کہتی ہے اس کی کہانی میں ایک راکی والکینک لینڈسکپ شامل ہے جس میں ایک جادوی گلاب کھلتا ہے جو اسے توڑنے والے کو امر بنا دیتا ہے پر ایک لوتی پریشانی یہ ہے کہ پھول کے چاروں اور زہریلے کاٹے ہیں اور کوئی بھی اسے توڑنے کی ہمت نہیں کرتا ہے اوفیلیا بتاتی ہے کہ گلاب مرجہ جاتا ہے اور کوئی بھی امرتہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈال اپنے آفیس میں پاکٹ ووچ کی صفائی کر رہا ہے جیسے ہی فریرو وہاں انٹر کرتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ کارمن کو ارام کی ضرورت ہے جب ویڈال اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا ہے تو فریرو اسے بتاتا ہے کہ اسے چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کارمن کو اپنی پریگننسی کی اس سٹیج میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا ویڈال زور دے کر کہتا ہے ایک بیٹا وہیں پیدا ہونا چاہیے جہاں اس کا فادر ہو لیکن فریرو اسے بتاتا ہے کہ وہ اتنا شور نہیں ہے کہ بچہ ایک لڑکا ہی ہے باہر کچھ سینک ویڈال کو پاس میں ملے دو بندیوں کو دیکھنے کے لئے لے جاتے ہیں جس میں ایک بڑا آدمی ہے اور ایک ینگ وہ دونوں باپ بیٹے ہیں انہیں ان میں سے ایک کے بیگ میں کچھ ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے no god no country no master تو وہ اسے red propaganda کی طرح سمجھ کر خارج کر دیتا ہے بڑا آدمی زور دے کر کہتا ہے کہ وہ ایک کسان ہے اور وہ کیول خرگوشوں کا شکار کرنے آیا تھا اچانک ویڈال ینگ آدمی کے سر میں بار بار وار کرنا شروع کرتا ہے اور پھر اوڑ والے کو کئی وار گولی مارتا ہے وہ ان کی چیزوں کی تلاشی لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بڑے آدمی کے کپڑوں میں ایک مرا ہوا خرگوش ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پورے وقت صرف سچ کہہ رہا تھا یہاں اوفیلیا اسی انسیکٹ کی آواز سے جاگتی ہے جسے اس نے پہلے دیکھا تھا اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ بستر کے کنارے پر چڑھ کر اس کی طرف آ گیا ہے وہ انسیکٹ کو گریٹ کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم ایک پری ہو پھر وہ اپنی کتاب نکالتی ہے اور کیڑے کو پری کا ایک پرنٹ دکھاتی ہے کیڑا اچانک پری کا روپ لے لیتا ہے اور اوفیلیا کو بھول بھولیہ کی اور چلنے کے لیے کہتا ہے اوفیلیا بھول بھولیہ میں پری کا پیچھا کرتے کرتے بھٹکتے ہوئے انڈرگراؤنڈ لیئر میں پتھر کی سیڑھیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے جیسے ہی وہ اترتے ہیں وہ اندھیرے میں پکارتی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا اچانک اس کا سامنا ایک کریچر سے ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس کے کئی نام ہیں جن کو صرف ہوا اور پیڑ ہی پرناؤنس کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے میں پہاڑ ہوں جنگل ہوں اور پھرتوی ہوں دراصل اس کا نام فون ہے پھر وہ اوفیلیا کے آگے جھکتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ راج کماری موانا ہے جو انڈر ورڈ کے راجہ کی بیٹی ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے فادر ایک ٹیلر تھے لیکن فون کہتا ہے آپ کسی انسان سے نہیں جنمی اپنے لیفٹ کندے کو دیکھیں اور آپ کو ایک چاند کا نشان ملے گا جو میری بات کو ثابت کرتا ہے وہ اسے کتاب دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پورے چاند کی رات ہونے سے پہلے اسے تین کام پورے کرنے ہوں گے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس کی پرنسس موانا کی سول ابھی بھی برقرار ہے اور وہ اپنے کینگڈم میں واپس جا سکے فون اوفیلیا کو دہ بک آف کروس روڈ دیتا ہے جس میں ان تین ٹاسک کو پورا کرنے کے انسٹرکشنز شامل ہیں اور وہ اسے اکیلے میں پڑھنے کو کہتا ہے پھر وہ گائب ہو جاتا ہے اور اسے گائب ہونے کے بعد اوفیلیا کتاب کھولتی ہے اور یہ پتا لگتا ہے کہ بک کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت ہی زیادہ کنفیز ہو جاتی ہے اس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈال کچھ خرگوشوں کو پکانے کے لیے کہتا ہے بھلے ہی چاہے پھر مرسیڈیز کو یہ لگتا ہو that they are too young to be cooked. مرسیڈیز کوک کو بتاتی ہے کہ کافی جل گئی ہے اور انہیں ڈاکٹر کی پتنی اور میر کی پتنی کے آنے کی تیاری میں زیادہ میٹ لانے کی ضرورت ہے یہاں کارمن اوفیلیا کو بلاتی ہے اور اسے ایک ہرے رنگ کی ڈریس دکھاتی ہے جو اس نے اس راڈ ڈینر پارٹی کی تیاری میں اس کے لیے بنائی تھی اوفیلیا نہانے کے لیے چلی جاتی ہے پر وہ نہانے سے پہلے دیوار میں سے وہی کتاب نکالتی ہے اور جب وہ اسے کھولتی ہے تو اس میں ڈرائنگز اور ٹیکس سے بھر کے ایک جادوی نقشہ بن جاتا ہے جیسے ہی وہ آئینے میں اپنے کندے پر بنے چاند کی شیپ کے نشان کو اگزامن کرتی ہے جس کے بارے میں فون نے پہلے بتایا تھا اس کی ماں اسے بلاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ انہیں پارٹی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے وہ اسے اس گرین ڈریس میں دیکھنا چاہتی ہے اوفیلیا اپنی ڈریس پہن کر رسوئے میں آتی ہے وہ بہت ہی سندر لگ رہی ہے اور مرسیڈیز اسے کچھ دودھ پلانے کے لیے باہر لے جاتی ہے جب مرسیڈیز ایک گائے کا دودھ نکال رہی ہوتی ہے اوفیلیا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ فیرز میں وشواس رکھتی ہے مرسیڈیز منہ کرتی ہے پھر اوفیلیا بتاتی ہے کہ کل رات ایک پری مجھ سے ملنے آئی تھی ویڈال انہیں انٹرپٹ کرتا ہے جو مرسیڈیز کو ایک سٹور روم میں لے جاتا ہے وہاں وہ ویڈال کو سٹور روم کی ایک چابی سوپتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اب سے یہ چابی وہ خود ہی رکھے گا اوفیلیا کتاب کو جنگل میں لے جاتی ہے اور اسے خود پڑتی ہے ایک مرتے ہوئے انجیر کے پیڑ کی کہانی جو اسے جنگل میں ملتا ہے پیڑ مر رہا ہے کیونکہ ایک مونسٹرس ٹوڈ اس پیڑ کی جڑوں کے پاس بس گیا ہے اور اسے پنپنے اور بڑھنے نہیں دے رہا ہے کتاب اسے ٹوڈ کو جادو کے پتر کھلانے اور اس کے پیڑ سے ایک گولڈن چابی لینے کا انسٹرکشن دیتی ہے اپنی ڈریس کو نکالنے کے بعد اوفیلیا کیچڑ میں رینگتے ہوئے ٹوڈ کی تلاس میں پیڑ کے تنے کے اندر چلی جاتی ہے این ویڈال کی طرف شفٹ ہوتا ہے جو جنگل میں آگ جلتے ہوئے دیکھتا ہے جس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ حال ہی میں لگ بھگ ایک درجن ریبیلز پاس میں ہی تھے اسے انٹی بائیٹک دواؤں کی ایک چھوٹی بوتل بھی ملتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ہی وہاں دواؤں پہنچا رہا تھا وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے کہتا ہے کہ انہیں اپنے انٹی بائیٹکس اور لوٹری ٹکٹ ریٹریو کر لینے چاہیے اس بیچ اوفیلیا پیڑ کے اندر ٹوڈ تک پہنچ جاتی ہے اور خود کو راجکماری موانا کہہ کے انٹرڈیوز کرتی ہے ٹوڈ اس پر دھارتا ہے لیکن اوفیلیا شانت رہتی ہے وہ جادو کے پتھروں کو اسے ایک ہی بار میں کھلا دیتی ہے یہ پرٹینڈ کرتے ہوئے کہ یہ وہی کیڑے ہیں جنہیں وہ عام طور پر کھاتا ہے جب ٹوڈ پتھروں کو نگلتا ہے تو اس کا سٹمک اس کے پیڑ سے پھوٹا ہوا سا نظر آتا ہے اور اوفیلیا اوپر بیٹھی گولڈن چابی کو پکڑ لیتی ہے وہ پیڑ سے نکلتی ہے لیکن یہ دیکھ کر پریشان ہوتی ہے کہ اس کی سندھر ڈریس کیچر سے سنی ہوئی ہے ویڈال کا یہاں ڈینر پارٹی شروع ہو رہی ہے اور اوفیلیا کہیں نہیں ہے رات کی کھانے میں ویڈال نے ہر ایک پریوار کو ایک راشن کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے اپنے پلان کو انویل کیا وہ کہتا ہے ہم کسی کو بھی گوریلاز کو کھانا بھیجنے کی پرمیشن نہیں دے سکتے اور وہ اس دن کیمپ میں ملی انٹی بائیوٹک دباؤں کو باہر نکالتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر مرسیڈیز کو الارم کے ساتھ دیکھتا ہے کیونکہ ویڈال ریبیلز کے مسگائیڈیڈ بلیپس کے بارے میں سپیز دیتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی ایکول ہے پر وہ اس بات سے بلکل بھی سہمت نہیں ہے رات کی کھانے کے وقت مرسیڈیز چکے سے باہر نکال آتی ہے اور اپنی لالٹین سے جنگل کی اور اشارہ کرتی ہے جیسے ہی وہ ایسا کرتی ہے وہ اوفیلیا کو کیچڑ سے سنے ہوئے جنگل سے باہر آتے ہوئے دیکھتی ہے ڈینر کے وقت کارمین گیسٹ کو بتاتی ہے کہ اوفیلیا کے فادر یونی فارمز بناتے تھے اور اس کی موت کے بعد اس کی دکان میں کام کرنے کے دوران اس کی ملاقات ویڈال سے ہوئی تھی کارمین کی بیوکوفی بھری کہانیوں کے لیے ویڈال اپنے مہمانوں سے معافی مانگتا ہے تب ہی مرسیڈیز اسے انفارم کرتی ہے کہ اوفیلیا واپس آ گئی ہے ان کے جانے کے بعد ایک آدمی ویڈال کو بتاتا ہے کہ وہ مورککو میں ویڈال کے فادر سے کچھ سمیہ کے لیے ملا تھا اور اس کے لوگوں نے اسے بتایا کہ جنرل ویڈال نے وار میں اپنی موت کے آخری پلوں میں اپنے گھڑی توڑ دی تھی تاکہ اس کے بیٹے کو اس کی موت کا صحیح وقت پتا چل سکے یہ سن کے ویڈال فرسٹیشن سے کہتا ہے بکواس ان کے پاس کھوئی گھڑی تھی ہی نہیں ادھر کارمین اوفیلیا سے بہت ہی زیادہ ڈسپوئنٹڈ ہے کہ اس نے اپنی گفٹ میبلی ڈریس کو گندہ کر دیا اور وہ اسے بینہ کھانا کھائے سیدھا بیٹ پر جانے کی صدا دیتی ہے جیسے ہی کارمین وہاں سے جاتی ہے سٹک انسیکٹ اس کے بارٹ ٹپ کے کنارے پر آ جاتا ہے اور اوفیلیا اسے بتاتی ہے کہ اس نے چابی حاصل کر لی ہے اور وہ بھول بھلئیہ میں انٹر کرنے کے لیے تیار ہے اوفیلیا سیڑیوں سے بھول بھلئیہ میں اترتی ہیں جہاں فون اس کے پاس آتا ہے اور چابی کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اسے ایک چوکہ ٹکڑا دیتا ہے وہ کہتا ہے ہم جلدی ہی آپ کے محل کے ساتھ گولاکار بگیچوں میں ٹہ لیں گے اگلے دن ویڈال وہاں رہنے والوں کے لیے سٹور روم کھولتا ہے تاکہ وہ اپنا راشن کلیٹ کر سکیں ایک گارڈ انہیں بتاتا ہے کہ کمیونیسٹ ویلیجر سے جھوڑ بولتے ہیں جیسے کی ایک یونائٹیڈ سپین میں سبھی کو ڈیلی بریڈ ملتی ہے باثروم میں اوفیلیا اپنے اگلی ٹاسک کے بارے میں سراغ کی امید میں پھر سے کتاب جانچ کرتی ہے کتاب خونی لال رنگ سے بھر جاتی ہے اور اوفیلیا ڈر کر اسے بند کر دیتی ہے جب وہ باثروم سے نکل کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ اپنی ماں کو خون سے لگ پت پاتی ہے اوفیلیا کارمن کی اس کنڈیشن کے بارے میں بتانے کے لیے کیپٹن کے پاس دھوڑتی ہے بعد میں ڈاکٹر ویڈال کو بتاتا ہے کہ کارمن کو ایسا آرام چاہیے جہاں اسے کوئی انٹرپٹ نہ کرے اسے لمبے سمیں تک سیڈیٹ یعنی دوائیوں سے بےہوش رکھنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اوفیلیا کو کہیں اور سونا چاہیے اوفیلیا کو اس کا نیا بیڈروم دکھایا جاتا ہے اور مرسیڈیز اسے آرام کرنے کو کہتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی ایسے ہی مرسیڈیز بستر پر بیٹھتی ہے اوفیلیا مرسیڈیز کو بتاتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ مرسیڈیز جنگل میں آدمیوں کی مدد کر رہی ہے لیکن وہ کسی کو نہیں بتائے گی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ مرسیڈیز کے ساتھ کچھ بھی گلت ہو باد میں مرسیڈیز ایک بیگ نکالتی ہے اور اسے سپلائیز سے بھر دیتی ہے کہ تب ہی ڈاکٹر اسے پکڑ لیتا ہے وہ مرسیڈیز کے بھائی پیڈروں کو ڈھونڈتے ہوئے آدمیوں تک سپلائیز پہنچانے کے لیے جنگل میں ایک ساتھ جاتے ہیں فون بیڈروم میں اوفیلیا سے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے اگلا کام شروع کر دینا چاہیے لیکن وہ منع کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ اسے کچھ مینڈریک روٹ دیتا ہے ایک ایسا پودھا جو انسان ہونے کا سپنا دیکھتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی ماں کے بستر کے نیچے تازے دودھ کے کٹورے میں اس روٹ کو ڈال دینا ہر صبح اسے دو بند خون دینا پھر وہ اوفیلیا سے کہتا ہے کہ اسے ٹاسک کو جاری رکھنا ہی ہوگا اس بیچ مرسیڈیز جنگل میں چھپے ریبیلز کے لیے سپلائی لاتی ہے ڈاکٹر آدمیوں میں سے ایک گھائل پیر کی جانچ کرتا ہے وہیں ایک ریبیل ریجسٹنس میں مدد کرنے کے لیے آنے والے انٹرنیشنل ٹروپس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھتا ہے ڈاکٹر سو سمجھ کر فیضلہ کرتا ہے کہ اسے گھائل آدمی کا پیر کاٹ دینا چاہیے اوفیلیا میجک بک میں دیکھتی ہے جو اسے اپنے کمرے میں چوک کی مدد سے ایک دروازہ بنانے کے لیے کہتی ہے ایسا کرنے کے بعد وہ آرگلا شروع کرتی ہے اور اپنی جرنی کے اگلے فیز میں پیریز کا پیچھا کرتی ہے جس کے دوران بک اسے کچھ بھی نہ کھانے یا پینے کی سلحہ دیتی ہے اوفیلیا دروازے سے ایک لمبے ہالوے میں پہنچتی ہے اس کے اینڈ میں ایک ٹیبل ہے جس پر ایک فیسٹ ہے اور ایک عجیب دکھنے والا کریچر وہاں بیٹھا ہے اس کے سامنے ایک بلیٹ پر دو آئی بالز پڑی ہیں دیوار پر بچوں کو مارتے ہوئے آ پینٹنگ ہے اور اوفیلیا نے پارس میں بچوں کے جوتوں کا ایک بڑھر بھی دیکھا ہے جیسے ہی وہ اپنا پرس کھولتی ہے تین فیریز اسے مینڈک سے ملی گئے اب اسے پارس کے دروازے کو کھولنے کے لیے لے جاتی ہیں وہ تالے کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے ایک گولڈن ڈیگر ملتا ہے پریہ اسے فیسٹیبل پر لے جاتی ہیں اور کچھ نہ کھانے کی سلا کے باوجود وہ ایک انگور کھا لیتی ہے وہاں بیٹھا وہ عجیب سا کریچر جاکتا ہے آئی بالز کو اپنے ہتیلیوں میں فٹ کر لیتا ہے اور اوفیلیا کی اور چلنا شروع کرتا ہے پریہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں اوفیلیا ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ کریچر پھر اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس دوران اوفیلیا کمرے سے دروازے کی طرف بھاگ جاتی ہے جیسے ہی وہ اپنے بنائے گئے دروازے پر واپس آتی ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اوفیلیا انڈر گراؤنڈ لیئر میں فز جاتی ہے بچے ہوئی تھوڑی سی چوک کا یوز کر کے وہ ایک اور دروازہ بناتی ہے اور بچے کھانے والے اس مونسٹرس کریچر سے بچ کے بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے یہاں پیڈرو اور ریبیلز ویڈال کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر اسے سلا دیتا ہے کہ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سرکار اس کی جگہ پہ اسی کے جیسا ایک اور آدمی بھیج دے گی ڈاکٹر اسے مرسیڈیز کو اپنے ساتھ لے جانے کی سلا دیتا ہے لیکن پیڈرو وہاں رہنے کے لیے ڈیٹرمنڈ ہے پیڈرو مرسیڈیز کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے جانا ہوگا وہ اسے استعمال کرنے کے لیے ایک چابی دیتی ہے مرسیڈیز کو لگتا ہے کہ وہ کائر ہیں کیونکہ وہ ویڈال کے لیے کام کر رہی ہے لیکن پیڈرو اسے ری ایشور کرتا ہے ادھر گھر پہ ویڈال داڑی بناتا ہے اور اپنے بیسن کے کنارے پر گھڑی کو دیکھتا ہے اوفیلیا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور مینڈریک جڑ کو بستر کے نیچے رکھ کر تیار کرتی ہے جیسے ہی وہ جڑ کو بیسن میں ڈالتی ہے وہ اس کی ماں کے بہو نکل کر کے اینیمیٹ کرتی ہے جب ڈاکٹر اور ویڈال کمرے میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کارمن پہلے سے بہت بہتر ہے تو وہ انسٹرکشن کے مطابق خون کی دو بوندے جڑ پر ڈال دیتی ہے ویڈال ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اگر ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو بچے کو بچانا وہ میرا اور میرے فادر کا نام لے گا بچاؤ اسے اچانک باہر ایک ایک explosion ہوتا ہے اور ویڈال جنگل میں لگی ایک بھیشنا کو investigate کرنے کے لیے بھاگ جاتا ہے اوفیلیا نے اپنا سر اپنی ماں کے پیٹ پر رکھا اور اپنے اجنمے بھائی کو address کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کی ماں کو زیادہ تکلیف نہ پہنچائے وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے کہیں مطابق کرتے ہو تو میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں اپنے راجے میں لے جاؤں گی اور میں تمہیں وہاں کا راجہ بنا دوں گی ویڈال کے سینک پاس میں ایک exploded train کی جانچ کرتے ہیں ظاہر طور پر یہ explosion rebels نہیں کیا تھا ان آدمیوں میں سے ایک ویڈال کو بتاتا ہے کہ اپرادیوں نے کچھ بھی چوری نہیں کیا ہے یہ بات ویڈال کو دویدہ میں ڈال دیتی ہے وہ آدمی کہتا ہے وہ لوگ بس ہمارا سمیہ برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ پاس میں ایسے کئی اور explosions بھی ہوئے ہیں ویڈال کو پتہ چلتا ہے کہ store room کھلا ہے اور اس کے سینک rebels سے لڑنے کے لیے جنگ جنگل کی اور نکل پڑتے ہیں لڑائی کے دوران ویڈال کو گھائل پیر والا ایک rebel ملتا ہے اور وہ اسے کیمپ میں لے آتا ہے مرسیڈیز کیپٹیو ریویل کے پاس جاتی ہے کیونکہ اسے کیمپ میں واپس لائے جا رہا ہے اور وہ ویڈال سے store room میں جانے کی بھیق مانگتی ہے لیکن وہ اس کے لیے منع کر دیتا ہے واپس اندر ڈاکٹر اور کارمن کو سپلائز پہنچانے سے پہلے مرسیڈیز اداسی میں سبجیاں کاٹتی ہے منڈک روٹ کی وجہ سے کارمن کافی بہتر محسوس کر رہی ہے store room میں ویڈال اپنی سگرٹ سے rebel کو torture کرتا ہے لیکن وہ کوئی بھی جانکاری دینے سے منع کر دیتا ہے وہ ایک ہتوڑا اور پلائر نکالتا ہے ان کے ساتھ rebel کو دھمکاتا ہے پھر information کے لیے اسے torture کرتا ہے اس رات اوفیلیا کو فون پھر سے جگہ دیتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ دوسرا ٹاسک پورا کرنے میں اس کے ساتھ ایک accident ہو گیا تھا اور پھر اسے پرس میں فیری دکھاتی ہے فیری فون کو بتاتی ہے کہ کیا ہوا تھا اور rules توڑنے کے لیے فون اوفیلیا کو ڈانٹتا ہے وہ request کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ کوئی notice نہیں کرے گا لیکن فون اسے بتاتا ہے کہ وہ بھول بھولیا میں نہیں لوٹ سکتی کیونکہ چاند تین دنوں میں پورا ہو جائے گا اور اس کی آتما ہمیشہ انسانوں کے بیچ ہی رہے گی ویڈال ڈاکٹر کو ریبیل سے ملنے کے لیے بلاتا ہے جو torture سے بری طرح گھائل ہو گیا ہے ویڈال ڈاکٹر کو patient کی جانچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور انٹی بائیٹک دواؤں کی بوٹل کو بھی notice کرتا ہے ریبیل ڈاکٹر کے سامنے یہ confess کرتا ہے کہ اس نے خود کو بچانے کے لیے اسے سب بتا دیا ہے جب ویڈال چلا جاتا ہے تو ریبیل ڈاکٹر سے خود کو مارنے کی بھیق مانگتا ہے کہیں اور ویڈال کو پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر ریبیلز کی مدد کر رہا ہے جیسے ڈاکٹر ریبیل کو اچھا مرتیو دے رہا ہے panic کو ڈاکٹر پر نظر رکھنے کا order دیتا ہے جبکہ وہ کارمن کی جانچ کرنے کے لیے اوپر چلا جاتا ہے وہاں وہ دیکھتا ہے کہ آفیلیا بستر کے نیچے مینڈریک کی جڑکی اور جھکی ہوئی ہے اور اس کی جانچ کرنے کے لیے وہ مینڈریک کو کٹورے سے باہر نکالتا ہے آفیلیا اسے ایسا نہ کرنے کی ریکویسٹ کرتی ہے یہ چیزیں کارمن کو جگہ دیتی ہیں جو ویڈال سے سہمت ہے کہ مینڈریک روٹ بکواس ہے جب ویڈال وہاں سے چلا جاتا ہے تو کارمن آفیلیا کو مینڈریک روٹ کا یوز بند کرنے کے لیے کہتی ہے وہیں آفیلیا اپنی ماں سے اسے کیمپ سے دور لے جانے کے لیے کہتی ہے کارمن اسے سمجھاتی ہے جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تم دیکھو گی کہ زندگی تمہاری پریوں کی کہانے کی طرح نہیں ہے دنیا ایک کرور جگہ ہے اور بھلے ہی تمہیں یہ جان کر ایک دن دکھ ہو لیکن یہ بات تم ایک دن ضرور سیکھ جاؤ گی اور اس جڑ کو وہ آگ میں فیک دیتی ہے جب ویڈالیا روتی ہے کارمن اس کی طرف دوڑتی ہے اور زور دے کر کہتی ہے جادو وادو کچھ نہیں ہوتا نہ تمہارے لیے نہ میرے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے جیسے ہی مینڈریک روت آگ میں جلتی ہے کارمن کو ایٹھن ہونے لگتی ہے واپس سٹور روم میں ویڈال ڈاکٹر فریرو کو اس کی گدداری کے بارے میں بتاتا ہے اس طرح سے کہنا ماننے کے لیے for the sake of obeying بینا کوئی سوال کیے کہ ول تمہارے جیسے لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں ڈاکٹر یہ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے جیسے ہی فریرو دور چلا جاتا ہے ویڈال اس کی پیٹ پر گولی مارتا ہے کارمن بڑے سٹرگل کے ساتھ ایک بچے کو جند دیتی ہے اور اس پروسیس کے دوران اس کی موت ہو جاتی ہے پھر سین سیدھے اس کے انتیم سنسکار میں بدل جاتا ہے اور مرسیڈیز ایک دکھی اوفیلیا کو شانت کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈال مرسیڈیز سے اس بات کو لے کر بھڑتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو اچھی طرح جانتی تھی ویڈال اس سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حکلانے والے نے وہ اسے بیٹھنے کے لئے کہتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے وہ اسے سٹور روم میں جا کے اور شراب لانے کا آرڈر دیتا ہے اور جب وہ جاتی ہے تو وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اسے چابی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس چابی کی اکلوتی کوپی اسی کے پاس ہے پھر وہ اس بات پر اس کا دھیان لے جاتا ہے کہ یہ کتنی کیریوسٹی واری بات تھی کہ جب ریبیلز نے سٹور روم کو اڑا دیا تو تالہ زبردستی نہیں کھولا گیا دراصل وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ جانتا ہے مرسیڈیز ہی انفارمر ہے کیم سے بھاگنے کی تیاری کرنے سے پہلے مرسیڈیز گھر چھوڑ دیتی ہے اور چھپنے کی جگہ سے کچھ لیٹر سکھٹا کرتی ہے وہ افیلیا کو یہ بتانے کے لئے جگاتی ہے کہ وہ جا رہی ہے اور افیلیا اسے ساتھ لے جانے کے لئے مرسیڈیز سے بھیک مانگتی ہے ساتھ میں وہ بارش میں بھیگتے ہوئے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں پھر ان کا سامنا ویڈال اور اس کے آدمیوں سے ہوتا ہے جو انہیں گھر واپس لے آتے ہیں ویڈال افیلیا کو مارتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ وہ مرسیڈیز کے بارے میں کب سے جانتی ہے وہ ایک گارڈ کو افیلیا پر اس کے کمرے میں نظر رکھنے اور اگر کوئی شخص اسے بچانے آئے تو اسے مارنے کا آرڈر بھی دے دیتا ہے ویڈال مرسیڈیز کو ٹورچر کرنے کے لیے باند دیتا ہے اور پھر اس کی چیزوں کی جانچ کرتا ہے جب ویڈال مرسیڈیز کے ٹورچر کرنے کے لیے ہتوڑا اور دوسرے ایکیپمنٹس ریڈی کرتا ہے تب وہ کہتی ہے میں تمہارے لیے انویزیبل تھی جیسے ہی وہ یہ سب چیزیں اکھٹا کرنے کے لیے اس کی طرف پیٹ کرتا ہے وہ اپنی جیب سے ایک چاہ کو نکالتی ہے اور خود کو آزاد کر لیتی ہے پھر وہ پہلے اس کی پیٹ میں اور پھر دل میں چھوڑا بھوگتی ہے اور اس کے بعد اس کا چہرہ کار دیتی ہے وہ بھٹکتے ہوئے دور نکل جاتی ہے اور دو گارڈز یہ نوٹیس کر لیتے ہیں کہ وہ بج گئی ہے ویڈال ابھی بھی زندہ ہے وہ سٹور روم سے لنگڑاتا ہوا آتا ہے اور سینیکو کو مرسیڈیز کو لانے کا آرڈر دیتا ہے لیکن وہ جنگل میں بھاگ جاتی ہے وہ پیڑوں کے دھرو اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اینڈ میں اسے گھیر لیتے ہیں جیسے ہی سینیکو نے مرسیڈیز کو گھیرا وہ انہیں اپنا گلا کاٹنے کی دھمکی دیتی ہے جب ان میں سے ایک سولجر اس کی طرف بڑھتا ہے تو کوئی اسے اور باقی سولجرز کو گولی مارنا شروع کر دیتا ہے اور مرسیڈیز کے بچاب میں آ جاتا ہے جی ہاں یہ ریبیلز ہی تھے وہ جنگل سے باہر آتے ہیں جس میں پیڈرو بھی شامل ہے وہ مرسیڈیز کو گلے لگا لیتا ہے ہم اوفیلیا کو اس کے بیڈروم میں دیکھتے ہیں جہاں فیری اور فون اسے ملنے آتے ہیں فون اسے ایک اور موقع دینے کی پیشکش کرتا ہے اور وہ اسے گریٹفولی گلے لگا لیتی ہے فون کہتا ہے یہ تمہارا آخری موقع ہے پھر وہ اسے اپنے بیبی بردر کو بھل بھلئیہ میں ساتھ لانے کے لیے کہتا ہے اوفیلیا اسے بتاتی ہے کہ دروازہ بند ہے اور وہ اسے اپنا دروازہ بنانے کے لیے ایک اور چوک کا ٹکڑا دے دیتا ہے ویڈال آئینے میں دیکھ کے اپنا چہرہ دھوتا ہے اسے وہ سلٹ نظر آتا ہے جو سیڈیز نے چاکو سے اس کے ہوت پر بنایا ہے وہ اسے ٹاکے لگا کے پھر سے سلنے کی کوشش کرتا ہے وہاں کمرے میں اوفیلیا چوک کا ٹکڑا لیتی ہے اور اپنے بیبی بردر کو چرانے کی کوشش کرتی ہے جب ویڈال کو اس سلڈر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بلائے جاتا ہے جسے ریبیلز نے گھائل کر دیا تھا تو اوفیلیا ویڈال کے ڈرنک میں ایک طرح کا زہر ڈال دیتی ہے وہ پھر اپنے بھائی کو اٹھاتی ہے اور جب ویڈال کمرے میں لوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ چھپ جاتی ہے ویڈال اپنے گلاس سے ڈرنک لیتا ہے کہ تب ہی باہر ایک ویسپورٹ کی واز آتی ہے اور وہ اوفیلیا کو اپنے بھائی کو پکڑے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اسے بچے کو چھوڑنے کا آرڈر دیتا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے ویڈال بندوق کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ بچ نکلتی ہے جیسے ہی مل میں آگ لگ جاتی ہے مرسیڈیز اوفیلیا کو ڈھونڈنے کے لیے واپس آتی ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی اوفیلیا بھول بلیہ میں چلی جاتی ہے اور ویڈال اس کا پیچھا کرتا ہے وہ جیسے جیسے اس کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور تبھی ایک پورٹل صرف اوفیلیا کے انٹر کرنے کے لیے کھلتا ہے اس کے اندر فون اوفیلیا کو بچے کو سوپنے کے لیے کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ پورٹل تبھی کھلے گا جب وہ ایک انفینٹ کے خون کی بوند کو آفر کریں گے اور یہی اس کا آخری ٹاسک ہے لیکن اس نے بچے کو سوپنے سے انکار کر دیا پون فرسٹیڈ ہو کے کہتا ہے اب تم ایسے بچے کے لیے اپنے سیکرٹ رائٹس کو چھوڑ دوگی جسے تم ابھی تک ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہو وہ اس پر جھپڑتا ہے لیکن اوفیلیا پھر بھی ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اچانک ویڈال پاس میں دکھائی دیتا ہے اور اوفیلیا تک پہنچ کے اپنے بیٹے کو اس سے چھین لیتا ہے جب وہ پروٹیسٹ کرتی ہے تو ویڈال اس کے پیٹ میں گولی مار دیتا ہے ویڈال بچے کو واپس کیمپ میں لاتا ہے اور اسے مرسیڈیز کو سوپ دیتا ہے پھر وہ اپنی گھڑی باہر نکال کے کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بتانا کہ exactly اس کی موت کب ہوئی تھی پھر پیٹرو بندوق نکالتا ہے اور سیدھا ویڈال کے چہرے میں گولی مارتا ہے مرسیڈیز اور پیٹرو بھول بھلیا میں جاتے ہیں جہاں وہ اوفیلیا کو زمین پر مرا ہوا پاتے ہیں اس کا کھون ٹپک رہا ہے اس کا کھون نیچے بھول بھلیا میں گرتا ہے جس سے لاش پورٹل کھلتا ہے اسے پھر سے زندہ کیا جاتا ہے اور انڈر ورلڈ میں راج کماری موانہ کے روپ میں ریوائیو اور رینسٹال کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ راجہ کے سنگھ حسن کے پاس پہنچتی ہے وہ کہتا ہے تم نے ایک انوسنٹ کے بجائے اپنا کھون باہایا ہے یہی آخری ٹاش تھا اور سب سے ضروری بھی اس کی ماں کاروین راجہ کے پاس بیٹھتی ہے اور اوفیلیا کو ان کے ساتھ دربار میں بیٹھنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے سین واپس انڈر ورلڈ کے باہر شفٹ ہو جاتا ہے جہاں مرسیڈیز اوفیلیا کی موت کا شوک منا رہی ہے ایک نریٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اوفیلیا اپنے باقی دنوں میں انڈر ورلڈ کی راج کماری موانہ کے روپ میں وہیں رہتی ہے اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے موسیقی